اگر آپ ایک شادی شدہ خاتون ہیں اور کنسیو کرنے کے لیے یعنی حاملہ ہونے کے لیے پوشش کر رہی ہیں سٹرگل کر رہی ہیں اور ہر ماہ مہواری کے بعد آپ کی آس اور امید ٹوٹ جاتی ہے اور آپ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں حمل نہیں ہو رہا بچہ نہیں ہو رہا خامند جو ہے وہ ناراض ناراض رہتا ہے اور دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کو بھی اپنی نسل چاہیے اولاد چاہیے تو ایسی صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی خاص ہونے والی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا میزوان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی تو دوستو پانچ پن ایک ایسی اسطلاح ہے جو ان خواتین کے لیے بولی جاتی ہے جو ایک یا دو سال شادی کے بعد اپنے خواند کے ساتھ رہنے کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو یہ اسطلاح ان کے لیے بولی جاتی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے اسباب بتائیں گے اور پھر ان اسباب کو دور کرنے کے لیے دو کہوے بتائیں گے جو کہ امید کے کہوے کہلاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے نصفاجات سے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور خواتین اولاد جیسی نعمت سے سرفراز ہوتی ہیں دوستو خاص طور پر خواتین اس ویڈیو کو غور سے سنے کہ جب خواتین کے جسم میں تضابیت بڑھ جائے یا پھر حرارت بڑھ جائے تو یہ تضابیت یا پھر حرارت ان کے اپنے جو اوم ہیں ایگز ہیں ان کی کوالیٹی کو خراب کر دیتی ہے تباہ کر دیتی ہے یا پیدا نہیں ہونے دیتی یا وہ کچھے رہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کے خامند ہیں ان کے جو سپارمز ہیں یہ بڑھی ہوئی تضابیت یا پھر یہ حرارت ان سپارمز کو بھی مار ڈالتی ہے ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ایسی خواتین جو ہیں وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہیں تو اس میں ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ اگر تضابیت کی زیادتی ہے تو جس میں تضابیت کی زیادتی ہوگی گیس ہوگی شدید قبض ہوگی نبض تیز ہوگی اور حیز جو ہے وہ بقاعدہ ہو جائے گا کبھی تو مقدار میں زیادہ آئے گا کبھی آتے ہوئے انتہائی شدید درد ہوگا اور کبھی اس میں لوتھڑے خارج ہوں گے اور کبھی اس میں فیبرائیڈ رسولیاں پائی جائیں گی پشاب سرخی مائل اور مقدار میں کم آئے گا اور ایسی خواتین جو ہیں وہ حاملہ نہیں ہو سکیں گی تو اس کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے ایسی صورت میں رحم کمزور ہوتا ہے جگر و غدو کمزور ہوتے ہیں تضابیت کی زیادتی ہوتی ہے اور یہ تضابیت خواتین کے اپنے اوم یعنی ایگز کو بھی مار ڈالتی ہے اور مرد کے سپرمز کو بھی جلا ڈالتی ہے اور ہارمونز جو ہے وہ اس میں بگڑ جاتے ہیں تو اس کا علاج آپ نے درج زیل کہوے سے کرنا ہے اس میں آپ نے اجوین دیسی ایک گرام لینی ہے کلونجی ایک گرام لینی ہے میتھی دانا ایک گرام لینی ہے سونف ایک گرام لینی ہے پودینہ دو گرام لینی ہے اور ادرک آپ نے ایک گرام لینی ہے ان ساری چیزوں کو دو کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکا لیں کہ پانی ایک کپ رہ جائے جب پانی ایک کپ رہ جائے تو اس کو پونچھان لیں اور اس کو گڑ سے میٹھا کر لیں اور یہ کہوہ آپ نے صبح دوبیر شام پینا ہے یہاں تک کہ حیز کے دنوں میں بھی اس کو استعمال کرنا ہے یہ کہوہ اس وقت تک آپ نے استعمال کرنا ہے جب تک آپ کے پیریڈز بقاعدہ نہیں ہو جاتے ہارمونز بقاعدہ نہیں ہو جاتے ایک سے دو ماہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نمت سے سرفراز کر دیتا ہے ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ ہر قسم کی ترش اور تضابی غزائیں فاسٹ فوڈ مچھلی بڑا گوشت پکوڑے سموسے اور دہی بلے اور کولہ مشروبات اور فروٹ چارٹ یہ چیزیں بند کر کے اس کی جگہ چھوٹا گوشت کریلا میتھی پالک سا قدو شریف سبز دوری ٹینڈا وغیرہ یہ غزائیں استعمال کریں اب ہم چلتے ہیں پانچ پان کی جو دوسری قسم آتی ہے جس میں رحم سوزشناک ہو جاتا ہے ون میں رحم بھی اس کو کہتے ہیں حیز تھوڑا تھوڑا اور درد کے ساتھ آتا ہے شدید جلن ہوتی ہے پشاپ بھی مقدار میں کم کترہ کترہ جلن کے ساتھ زردی مائل آتا ہے نبض حرکت میں تیز ہوتی ہے اور اس کو اگر دبایا جائے تو دب جاتی ہے بعض صورتوں میں بلڈ پیشر بھی بڑھ جاتا ہے اچھا اور بعض صورتوں میں خواتین میں پشاپ بھی کم ہو جاتا ہے اور حیز جو ہے وہ بے قائدہ ہو جاتا ہے ارریکلر ہو جاتا ہے شدید پین کے ساتھ آیا کرتا ہے اگر ایسی علامات پائی جائیں تو ایسی صورت میں آپ نے یہ کہوہ استعمال کرنا ہے ٹکی عملتاس ٹھیک ہے عملتاس کی پھلی کو توڑیں گے تو اس میں سے کالے رنگ کے پیسے کے برابر ٹکی نکلتی ہے یہ آپ نے تین عدد لے لینی ہے سنامکی آپ نے دو گرام لینی ہے گلے سرخ آپ نے دو گرام لینا ہے اور زیرہ سفید آپ نے دو گرام لینا ہے ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال کر ان چیزوں کو اتنا پکائیں کہ پانی ایک کپ رہ جائے تو اس میں آپ نے ایک سے دو چمچ شہد ڈال دینا ہے اور یہ کہوہ آپ نے صبح دوپیر شام استعمال کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ استعمال کریں ون میں رحم سوزش رحم حیز کی بے قائدگی یہ ساری علامات دور ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نمت سے سرفراز کرتا ہے اس کے علاوہ اس مذہب مبتلا خواتین جو ہیں وہ شہد کا استعمال لازمی کریں شہد آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے دودھ کا ایک کپ اور اس میں ایک سے دو چمچ شہد ملا کر صبح دوپیر شام جی ہاں صبح دوپیر شام تین ٹائم استعمال کریں ٹھیک ہے جی اور پھلوں میں آپ نے میٹھا انار استعمال کرنا ہے دودھ استعمال کرنا ہے کیلہ استعمال کرنا ہے امرود استعمال کرنا ہے کھیلہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ تمام پھل جن میں رتوبت پائی جاتی ہے وہ آپ کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوں گے بنائیں استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں